بسم اللہ الرحمن الرحیم بقائدہ سبق کی وضاحت سمات کریں آئیے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں ایک نئی فصل کا آغاز کرتے ہوئے فصل فی ما یترک بھی حقائق الالفاظ یہ فصل ہے ان چیزوں کو بیان میں کہ جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وما یترک بھی حقیقت اللفظ خمسط انوائن اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ پانچ قسموں پر ہیں احدوها ان پانچ قسموں میں سے پہلی قسم دلالت العرفِ عرف کی دلالت ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ سُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ احکام کا ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے اِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَتِ اللَّفْزِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْمُتَقَلِّمِ اور یہ اس وجہ سے کہ لفظ کی دلالت متقلم کی معنی مرادی پر ہوتی ہے تو لہٰذا جو احکام کا ثبوت ہے وہ الفاظ سے ہوگا فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاہِرًا فَيُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكُمُ پس جب معنی متعارف لوگوں کے درمیان ہو گیا یعنی جب کوئی معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہو گیا تو اب وہ متعارف معنی دلیل ہوگا اس بات پر کہ بے شک اس سے ظاہری طور پر یہی مراد ہے اور اسی معنی متعارف پر پھر حکم کا ترتب ہوگا حکم مرتب ہوگا مثالہ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَلَا يَحْنَسُ بِرَأْسِ الْعُشْفُورِ وَالْحَمَامَتِ اس کی مثال ترک حقیقت لفظ کی عرف کی دلالت کی وجہ سے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا تو پس یہ اس کی قسم محمول ہوگی اس معنی پر کہ جو لوگوں کے درمیان متعارف ہیں پس وہ چڑیا یا کبوتری کا سر کھانے کی وجہ سے حانس نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْقُلُ بَعِدْ وَانْ کَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يَحْنَسُ بِتَنَابُلِ بَعِدْ الْعُسْورِ وَالْحَمَامَتِ اور اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا تو یہ متعارفی معنی پر محمول ہوگا وہ چڑیا یا کبوتری کا انڈا کھانے کی وجہ سے حانس نہیں ہوگا یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا آئیے اب اس سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اصل میں یہاں سے مصنف کتاب اللہ کی بحث میں آٹھویں فصل میں ان مقامات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے مصنف نے ایسے پانچ مقامات بیان کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے حقیقت لفظ کو چھوڑ کر متعارف جو معنی ہوتا ہے اس کو اپنایا جاتا ہے ان پانچوں میں سے پہلی چیز ہے عرف کی دلالت اور دوسری چیز ہے نفس کلام کی دلالت اور تیسری چیز ہے سیاقی کلام کی دلالت اور جو چوتھی چیز ہے وہ متقلم کی دلالت پانچمی چیز ہے محل کلام کی دلالت یہاں مصنف علی رحمہ نے پہلا مقام احد وہاں سے بیان کیا کہ حقیقی معنی کو ترک کرنے کا پہلا مقام عرف کی دلالت ہے یعنی عرف جب کسی چیز پر دلالت کرے تو پھر وہی دلالت کرنے والا معنی ہوگا نہ کہ حقیقی معنی ہوگا لیکن پھر عرف کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عرف عام ہے دوسرا عرف خاص ہے عرف عام سے مراد عام لوگوں کا عرف ہے اور عرف خاص سے مراد کسی مخصوص جماعت کا عرف ہے اب جیسے سرفی ہیں نحوی ہیں تو یہ ایک مخصوص قسم کے طبقہ ہے منتقی ہیں تو ان کا اپنا ایک عرف ہے اصولیین ہیں محدثین ہیں تو لہٰذا عرف سے مراد بھی دو طرح کا عرف ہے عرف چاہے عرف عام ہو یا عرف خاص ہو جو معنی ان عرف والوں کے نزدیک مشہور و معروف ہے وہی معنی مراد لیا جائے گا بشرت ہے کہ حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو تو اگر حقیقی معنی کی نیت کی ہو پھر تو حقیقی معنی ہی ہوگا لیکن حقیقی معنی کی اگر نیت نہیں کی تو پھر وہی معنی مراد ہوگا جس پر عرف دلالت کرے گا اب حقیقی معنی کو ترک کرنے کی دلیل کیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ احکام الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں اور الفاظ ان معانی پر دلالت کرتے ہیں جو معانی متقلم کی مراد ہوتے ہیں لہٰذا جب الفاظ کے ایسے معانی مراد ہوں جو عرف عام یا عرف خاص والوں کے نزدیک مشہور و معروف ہوں تو وہی معانی مراد لیے جائیں گے اور انہی پر حکم بھی مرتب ہوگا اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ الفاظ کی جو وضع ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کیلئے ہوئی ہے تاکہ مخاطب مخاطب جو ہے اس کو متقلم اپنے الفاظ کے ذریعے سمجھا سکے اپنی مراد کو سمجھا سکے اور مخاطب متقلم کے الفاظ کو سنکا اس متقلم کی مراد کو سمجھ سکے لہٰذا الفاظ کے جو معانی عرف میں مشہور ہوں گے متقلم کی مراد بھی وہی معانی ہوں گے اور حکم انہی معانی پر مرتب ہوگا اب جو لفظ متقلم استعمال کرتا ہے تو وہ اسی لفظ کا جو معنی ہے وہی آگے وہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو لہٰذا جو مشہور و معروف معنی ہوگا متعارف معنی ہوگا اسی کو سمجھا جائے گا کہ محسن متقلم جو ہے وہ یہی معنی آگے بتانا چاہتا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا دلالت عرف کی وجہ سے متلقا حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی کا چھوڑ دیا جانا یہ متلقا نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ یہ مشروط ہے کہ حقیقت مستامل ہو اگر حقیقت مستامل ہوگی تو حضرت بلکہ یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حقیقت مستامل نہ ہو اگر حقیقت مستعمل ہوگی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لیکن نزید حقیقت مستعملہ ہی پر عمل کرنا اولہ ہوگا اور مجاز متعارف پر عمل کرنا خلاف اولہ ہوگا اس کی تفصیل جو ہے وہ بقاعدہ امنی چونکہ سن لی ہے آپ نے کہ جب حقیقت مجاز کا بیان تھا وہاں اس کی بحث گزر چکی ہے پچھلے اسباق کو سن کر دیکھ کر پڑھ کر اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے یا مصنف اللہ رحمہ نے مثالوہو سے دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی کے مطلوق ہونے پر پہلی مثال پیش کی ہے اور وہ جو ہے کہ اگر کسی نے قسم کھاتے ہوئی یہ کہہ دیا واللہی لا اشتری رعصن کہ اللہ کی قسم میں سر نہیں خریدوں گا یا سری نہیں خریدوں گا اس کلام میں لفظ رعص کا جو حقیقی معنی ہے وہ سر ہے جانور کی سری ہے جو تمام حیوانات کے سروں پر صادق آتا ہے لیکن عرف عام میں رعص سے مراد مطلقاً سر نہیں ہے بلکہ وہ سر مراد ہے کہ جس کی لوگوں کے ہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اور پکا کر کھایا جاتا ہے جس کو جیسا کہ گائے کا سر بکری کا بھینس بغیرہ کا کہ ان کے سروں کو عموماً بیچا بھی جاتا ہے ان کو پکا کے کھایا بھی جاتا ہے تو لہٰذا اگر یہی سر وہ قسم کھانے والا بھی کھا جاتا ہے تو چونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں سر نہیں خریدوں گا اگر یہی سر وہ خرید لیتا ہے جو عرف میں بھی جن پر جن کو خریدہ فروخت گیا جاتا ہے تو اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ اپنے کفارے کا احتمام کرے گا لیکن اگر اس نے چڑیا کا سر خرید لیا اس نے کبوتر کا سر خرید لیا تو اب یہ وہ سر ہیں کہ جن پر عرف میں ان کا اطلاق نہیں ہوتا کھانے کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا خرید و فروض کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا تو لہٰذا چونکہ مجاز جو معنی متعارف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ شخص قسم کھائے کہ میں سر نہیں خریدوں گا تو اس سے مراد چڑیا کا سر نہیں ہوگا اس سے مراد کبوتر کا سر نہیں ہوگا اگرچہ حقیقتاً ان پر بھی سر کا اطلاق ہو سکتا ان کو بھی شامل ہے لیکن حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا جو لفظ کا حقیقی معنی ہے اور جو متعارف معنی ہے اس پر عمل کیا جائے گا اسی طرح دوسری مثال مسنف الرحمن نے بیان کی کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو اب انڈا عموماً جو لیا جاتا ہے وہ مرگی کا ہی انڈا لیا جاتا ہے متعارف معنی یہی ہے لیکن اگر اس نے اس کے بعد چڑیا کا انڈا کھا لیا کبوتر کا کھا لیا تو اب اس انڈا کھانے کی وجہ سے وہ ہانس نہیں ہوگا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جو متعارف انڈا تھا تو وہ تو اس نے نہیں کھایا اگر وہ کھاتا ہے یعنی مرگی کا انڈا کھاتا تو وہ ہانس ہو جاتا ہے لیکن جو غیر متعارف ہے جو معنی متعارف نہیں ہے انڈے کا کہ نہیں چڑیا کا بھی انڈا کھایا جا سکتا گودری کا بھی کھائے گا تو لہٰذا اب اگر وہ انڈا کھاتا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا اگرچہ لفظ بید کی لفظ انڈے کی دلالت ان انڈوں پر بھی ہوتی ہے جو چڑیا کا ہو یا کبوتری کا ہو لیکن چونکہ متعارف وہ معنی نہیں ہے اس وجہ سے ان پر عمل نہیں ہوگا اور ان کو کھانے کی شورت میں بندہ حانس نہیں ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کو اگر ہم خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو آج کے سبق میں ہم نے حقیقت لفظ کو کن کن وجوہات کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے ان میں سے پہلی وجہ دلالت عرف کو ہم نے سنا اس کی تعریف سنی اور پھر کیوں چھوڑا جاتا ہے وجہ بھی سنی دو مثالیں بھی ہم نے پڑھی ان کلمات کو اچھی طرح سمات کریں اور نوٹ کریں اپنی کاپیوں پر لکھیں اپنے سبقے خلاصے کو لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے سوال نمبر دو یہ ہے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو اگر وہ چڑیا یا کبوتر کا انڈا کھا لیتا ہے تو کیا وہ حانس ہوگا یہ نہیں ہوگا اس کا جواب عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل